دوستو نمشکا میں کریم احمد صدقی ایڈوکیپ سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل لیگل انڈسوسل ایورنس آپ سبی کو پتا ہے پچھلے دنوں سے آپ لگاتان ٹی وی اور اخباروں کے ماتے ہم سے دیکھ رہے ہیں کہ گجرات کے سورت ڈسٹک کی ایک کوٹ نے میڈیسٹیٹ کی کوٹ نے گاہل گامدی کو مانہالی کے مقبنے میں جو عدیتم سجا ہوتی ہے دو سال کی اس سجا سے دنجت کیا ہے اسی ایسو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں کانپر کے بہت ہی ورشت فوزداری کے عدد بکتہ سری سعید نکوی ایڈوکیٹ تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ان کے اپنے ان کے لگ پچاس ورسوں کی وقالت ہے ان پچاس سالوں کی وقالت میں ان کی پرسنل بیکٹیگرد رائے کیا ہے اور مانہال کے کتنے مقدمیں انہوں نے دیکھے ہیں کتنی سجا ہوئی ہے تو بات کرتے ہیں ہم نکوی صاحب سے بہت بہت سواغہ چاہتا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پچاس ورسوں کی وقالت ہے ہر طریقے کے مقدمیں آپ نے فلندیوی کا کیس کیا آپ نے مایوٹی نے جو راجہ بھائیہ کو پرپورٹا لگا دیا تھا وہ کیس کیا بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز آپ نے کیے ہیں جو مانہال کا مقدمہ ہے دارہ پانسو کے تحت جو چانسو نینیان بی آئی پی سی میں پنس میں وہ اپراد ہوتا ہے اور پانسو میں اس کو پنسمنٹ دیا جاتا ہے تو اس میں میکسمنٹ سجا کتنی ہیں اور آپ کے سنیاب میں یا آپ کی نولیج میں ابھی تک پانسو کے مقدموں میں عمومن کورٹ ہی کتنی سا جاتے ہیں اس میں ایک تو دسکریشن ہے جج کا مائجسٹریٹ کا یہ ٹائبل بائی مائجسٹریٹ ہے یعنی لوہر کورٹ میں ہیں اور اس میں ڈسکریشن ہے میکسمنٹ سیمپل ایمپرزنمنٹ ٹوئیئرز عام طور سے یہ تو بہت ہی معمولی دفعہ ہے کوئی بھی جہاں کے پر ڈسکریشن دیا جاتا ہے کہ اپ ٹو سیوین یئر، اپ ٹین یئرز، اپ ٹو فائیو یئرز وہاں کے پر جب ڈسکریشن ہوتا ہے کسی مائجسٹریٹ کو یا کسی جج کو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم سزا کی جائے میکسمنٹ کے اوپر شاید ہی کبھی ریلیسٹ او ریل کیسے ہوں گے اس پر آدمی جاتا ہو لیکن دفعہ پانچ سو کے جہاں سے کے مقدمے ہیں اگر پچاس سال کی میں نے وقالت کی ہے اگر کبھی کوئی آیا بھی کروانے کے لیے تو میں نے کہا کہ بھائی اس کو تم کرو گے دوڑو گے، عدالت میں آو گے، عدالت میں جاؤ گے سال دو سال لگ جائیں گے اور آخر میں عدالت ہی کہہ دے گی میرے زنگیان میں تو یہ ہے کہ پورے یہ اٹھارہ سو ساٹھ سے جب سے آئی پی سی آیا ہے اٹھارہ سو ساٹھ سے اور اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کے قریب دو سو چالیس پچاس سال ہو گئے دھائی سو سال ہو گئے ہیں اس میں میرے زنگیان میں کبھی بھی نہیں آیا کہ کبھی بھی دو مہینے یا تین مہینے تک کبھی کوئی سزا ہوئی ہو اس میں یہ تو بڑے دھبا پانسو میں لیکن یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے اول تو یہ کلپنا بھی نہیں ہوتی ہے کہ ایسی دفعہ میں جیل کسی کو بھیجا جائے گا زیادہ زیادہ فائن کر دیتے ہیں اور اس میں پرویجن یہ ہے کہ اپ ٹوئیئرز اور فائن یا تو جرمانہ یا دو سال تک کی سزا یا دونوں اس میں عام طور سے کرتے ہیں جرمانہ میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے جرمانہ میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے جرمانہ کیا وارننگ دے دیتے ہیں وارننگ سمجھا دیتے ہیں یا خدم ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ اس میں ایک بہت خاص چیز ہے تو یہ جوریسکشن سے مہا رکھے یہ صورت کو جوریسکشن تھا ہی نہیں اول ایک بات اور دوسری بات یہ کہ دو سال کی جب سزا دی جاری ہے تو اس کے مطلب میجسٹریٹ کی نظر میں ایک بات ضرور ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے اور یہ دو سال کی سزا میں اس کی پارلیمنٹ کی سزا جا سکتی ہے تو وہ اس میں سزا کم دے رہا ہے اس کو یہ سزا دینا چاہ رہا ہے اس کی پارلیمنٹ کی سزا جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو کیس کی گریوٹی ہے اس آدھار سے سجا دو سال کی نہیں دی جائی ہے وہ پولٹیکل کارنوں سے سجا دی جو گیا پولٹیکل کارنوں سے دو سال تک کہ دی جائی ہے پولٹیکل کارنوں سے سال بڑ پہ ایک میں کورن نہیں صرف اس لیے کہ پارلیمنٹ کی سیٹ ان کی چلی جائے ہاں وہ پیپلز ایک میں آ جائے گا یہ کورن ہو جائے گا اور اس طرح ان کی دو سال کے ساتھ دینے کے بعد ان کے ساتھ چلی جائے پھر کوئی اس پش نوزار آ رہا ہے ایک تو بغیر یونلکشن کے ہے ہاں ہوتا نہیں تھا دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ریفرمیشن کے ایلیگیشنز ہیں وہ جس نے داخل کیا ہے اس سے کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے تو نہ کمپلیننٹ کو کوئی یونلکشن تھا کہ وہ فائل کرتا نہ ہی اس عدالت کو کوئی یونلکشن تھا نہ اس سٹیٹ کو کوئی یونلکشن تھا کہ وہاں فائل ہوتا یہ بڑا عجیب سا ہے اس میں خالی بھارت کے لوگ نہیں ہے چمبے میں ہیں یہ پورا بلشوڑ جو ہے بھارت اس کے باتیں بہت دور تک پہن گئی ہیں جو میں تو لگ رہا ہے کہ زہن دوستان کا مزا گنایا ہے جا رہا ہے یہ ہے کیا سمجھا دوسری سمجھو پر یہ بات ہے کہ اپوزیشن لیڈر ساں بڑا لیڈر ساں یہ کونسی بات ہوئی کسی بھی ترکیب سے اپوزیشن کے لیڈر کو ہٹا دو پارلیمنٹ کی ممبرشپ کر لی جائے وہ اپنا ہے سامنے بھائی بہادر ہو بہادر کے سامنے کھڑے ہوگی وہ لڑے ہو تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے اس نے نیایالے کا سہاں لے کے اس کو ہٹانے کا کام لے بہت سی جگہ پر ہو رہا ہے بہت سی جگہ پر ہو رہا ہے بہت سوالی ہو رہا ہے جب میری کر سیتے ہیں تو اگر کیا سکتے ہیں جو بیان آیا سوسر میڈیا کے جلی ہے کہ راہل نے کہا تھا اپنے ایک حصہ میں کی ایک سوال یہ ہے کہ نیرو موڈی لڑک موڈی نرند موڈی یہ سارے چوروں کے آنگے موڈی 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 کیوں لگا ہے تو جو تیسر بیٹی نے مقرمہ داخل کیا تو کیا اس کا مقرمہ داخل کرنے کا ریجن کوئی نہیں تھا نہیں تھا اگر نام نہ لے سے اور یہ کہہ دے کہ سارے موڈی سارے موڈی ہوتا لیکن نام لے کے نام لیا اور تب بھی کہا یہ موڈی ہیں یہ کیوں آخر اس طرح کے ہے اس طرح کے ایک بات دوسری بات ہی کہ موڈی کوئی کلان نہیں ہے موڈی کرسچن بھی ہوتا ہے موڈی پارسی بھی ہوتا ہے بھائی ہندوستان میں ایک بہت بڑا آدمی تھا روسی موڈی انڈیسٹریلیس اور ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں کتنے عیسائی ہیں کتنے موڈی میں بھی سارے ہندوستان کے سٹیٹ میں پائے جاتے ہیں جس میں بھی ہیں بیک ورڈ بھی ہیں اور ہر اسٹیٹ میں ہے یہ بلکل میں سمجھتا ہوں سارے ہندوستان سمجھ رہا ہے سارا جو سمجھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے یہ تو اس پر صحیح ہے یہ جانبوس کر یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر سرکاریں اس طریقے سے نیا پارکہ میں استشف کر کے کریں گی تب تو پھر نیا پارکہ اس کی صدود بھی وہی بات ہے بنے اہل حوض مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کرے کسے منصفی چاہے یہی بات ہے اور کیا ہے تو مجھوری ہے کیا کر سکتا ہے کہ تمہیں مدعی ہو تمہیں منصف ہو تمہیں فیضلہ کرنے والے ہو تمہیں گواہ ہو تو اب دوسرا کر کیا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے یہ بات چلنے والی نہیں ہوتی یہ چلنے والی بہت لبے حصہ نہیں کرتی ہیں اس کا کہینٹ نہیں ہوئی غلط اثر جاتا ہے اور ہندوستان کی جمہوریہ سندوستان کی سب کے لیے سوزنسا کے لیے ہر چیز بھی بہت موڑا سفرہ ہے اس کو اس میں عام جنتہ کو بہت سیریسلی اس کو لینا چاہیے اس کا پرسی اس کا پرسی روز کرنا چاہیے اس کا بیروز کرنا چاہیے کسی طرح کی چیزیں نہیں ہوں گے اس کو ہلکے ذنہ لے یہ نہ سوچیں گے کسی ایک خاص پارٹی کے آدمی کو ہوا ہے بلکہ یہ ہندوستان کی یوڈیشری یہ ہندوستان کی جنسل زکھا یہ ہندوستان کی جمہوریہ سکا مزاق ہے بہت لیشی بات آپ نے کہی تو ساتھی آپ نے دیکھا آکی اس طریقی سے اگر سرکاریں نیائے پالکہ کو میں ہستشیپ کر کے نیائے پالکہ کے مادیم سے اگر برودی پارٹیوں کی نیتاؤں کے خلاف سجا کر آکے ان کے سدستہ بھنگ کرنے کا کام کریں گے تو نہ صرف نیائے پالکہ کی خطرے میں ہیں بلکہ ہندوستان کا لوگ تنتر خطرے میں ہیں اور جیسا بھی ناکری صاحب نے کہا کہ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کی کانگریس پارٹی کے نتا کو سجا ہوئی بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کی ہندوستان کی نیائے پالکہ اور ہندوستان کی جمہوریہت یعنی لوگ تنتر کے لیے اگر ایسی ستیاں بہت رہی ہیں تو بہت خطرہ ہوگا اور عام لوگوں کو اس کے بارے میں خاص طور سے جو ساماجیک راجنے تک لوگ سے جاگروک لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا تو بہت بہت دھنواز آپ نے اگر ایسی کے لیے سمجھ دیا بہت شکریہ موسیقا